سفید چیتا اور شیر کی لڑائی آئی آپ کو یہ کہانی بتاتے ہیں کچھ سمیں پہلے ایک جنگل میں شیر رہا کرتا تھا اور شیر کی عنومتی کے بنا کوئی بھی جانور کوئی کام نہیں کرتا تھا اور تب ہی اس جنگل میں سوکھا پڑ گیا تھا اس جنگل میں پانی کی جانوروں کو بہت دکت تھی اور ایک دن جنگل کے سارے جانوروں کو شیر بلا کر کہتا ہے ہمارے جنگل میں دور دور تک پانی نہیں ہے تم لوگوں میں سے جو بھی دوسرے جنگل سے پانی دھونڈ کر لائے گا اور اگر وہ بینا پانی کے واپس آیا تو اس کی خیر نہیں اور تب ہی ایک بکری آگے بڑھتی ہے مہراج میں جاؤں گی پانی دھونڈنے اور اتنا کہتے ہی بگری پانی دھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے بگری کئی میل چلتی ہے لیکن اسے سب جگہ سوکھا ہی ملتا ہے اور کافی مسکت کے بعد اسے پانی مل ہی جاتا ہے واہ آخرکار میری محنت رنگ لائی پانی کا تلاب مل گیا اب مہراج کو جا کر بتاؤں گی تو مہراج بہت خوش ہوں گے اور تب ہی بکری وہاں سے نکلنے ہی والی ہوتی ہے تو ایک سفید چیتا اپنی بلی کو آدیس دیتا ہے کہ وہ پانی دیکھ کر لے کر آئے تو پھر وہ بلی بھی اسی تلاب پر پہنچ جاتی ہے اور تلاب پر پہنچ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے ارے واہ رے واہ میں نے پانی سے بڑا تلاب دیکھی لیا ترنت اپنے مالک کو جا کر بتاتا ہوں وہ خوش ہو جائیں گے ارے اوہ بلی یہ تلاب میں نے پہلے دیکھا ہے یہ میرے مالک کا ہے کیا کہا تمہارے راجہ کا کیوں تمہارے راجہ بنبا کر گئے تھے کیا یا تمہارے راجہ کا نام لکھا ہے اس پہ اے بلی تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا اور وہ دونوں اسی طرح لڑتے رہتے ہیں تب ہی بکری کہتی ہے دوست میں کیا بتاؤ ہمارا مہاراج اتنا مورک ہے کہ اگر میں نے اس کو اس تلاب کے بارے میں جا کر نہیں بتایا تو وہ ہم سب کو مار دے گا اور تب ہی وہ دونوں آپس میں سلحہ کر لیتے ہیں اور دونوں کے دونوں ہی اپنے راجہ پاس پہنچتے ہیں بکری اپنے راجہ کو جا کر یہ خبر بتاتی ہے اور بلی بھی اپنے راجہ کے پاس جا کر یہ بات کہہ دیتی ہے اور پھر بلی اپنے مالک کے ساتھ آتی ہے اور بکری اپنے مالک کے ساتھ آتی ہے چیتا اور شیر دونوں آپس میں دیکھ کر غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور تب ہی چیتے سے شیر کہتا ہے ارے اوہ چیتے یہاں سے چلے جاؤ یہ طلاب میرا ہے کیا مجھے دھمکی دے رہے ہو تمہاری یہ اوقات اوہ سفید چیتے کی یہ بات سن کر بکری کہتی ہے اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو میرے مالک سے مقابلہ کر کے دکھاؤ جو جیتا طلاب اس کا اہاں تمہارے راجہ کو تو ہمارے مہاراج یوں ہی ہرا دیں گے اور بلی اور بکری کی باتوں میں آ کر دونوں ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں اور وہ لڑائی کی دھن میں ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ آپس میں ہی مر جاتے ہیں اور پھر تب ہی بلی بکری سے کہتی ہے دیکھا میرا پلان اور ان مورخوں سے سب کو آزادی ملی اب ہم اس جنگل میں سکون سے رہ سکتے ہیں اور تب ہی بکری اور بلی وہاں سے نکل چلتے ہیں اور اپنے جنگل کے سارے جانوروں کو جا کر یہ خبر بتاتے ہیں اور سارے جانوروں کو طلاب کے پاس لے آتے ہیں آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا اگر دماغ ہو تو بڑی سے بڑی طاقت سے لڑا جا سکتا ہے اور ایسے ہی دلچسپ بیڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں